اسلام علیکم آج ہم بنائیں گے ٹماتر کا پھول فور سیلڈ یہ کس طرح بناتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں یہ ایک پھول میں نے بنا کے رکھا ہوا ہے اور یہ دوسرا میں کاٹ رہی تھی یہ میں آپ کو دوبارہ رول کر کے دکھاتی ہوں یہ آپ اس طرح سے اوپر سے اس کو کاٹیں گے اور پھر اس طرح اتنا اتنا سا اس کا یا فلپ اتارتے جائیں گے اور بہت احتیاط سے اب اس کو اس طرح سے کاٹنا ہے یہ صرف اوپر اوپر سے اس کا چھلکا جو ہے وہ اتارتے جانا ہے اس طرح سے کہ یہ ٹوٹے بھی نہ اور نیچے سے گودہ بھی زیادہ ساتھ نہ آئے تو بس یہ اتنی اتنی چوڑائی میں اس کو اس کا جو سپرنگ کی فارم میں یہ سارا ہمارے پاس اس کا چھلکا آ جائے گا تو یہ ہمارا کمپلیٹ ہو رہا ہے اور یہ کمپلیٹ ہو گیا اب یہ جو ٹماتر ہے اس کو ہم سالن میں ڈال سکتے ہیں اور یہ جو اس کا چھلکا ہم نے اتارا ہے اس کو ہم ریپ کر کے فول کریں گے فلاور کی شیپ میں تو آئیے اب میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ اس کو کیسے فلاور کی شیپ میں ریپ کرنا ہے فول کرنا ہے یہ جو حصہ ہے اس کو ہم نیچے رکھیں گے یہ جو اوپر کا اس کا حصہ تھا جس کی تہنی اٹیچ ہوتی ہے اس حصے کو ہم نیچے بیس بنائیں گے کیونکہ وہ تھوڑا فلیٹ ہوتا ہے اور باقی کے حصے کو اس طرح سے رول کریں گے اس حصے کو اندر کی طرف فول کر دیں گے اور باقی حصے کو اس طرح سے ہم یہ ریپ کریں گے اس کو فول کریں گے اردگرد بلکل فلاور کی شیپ میں بس آپ اس کو سمپل رول کر لیں لوز ہینڈ سے کہ چھلکا ٹوٹے بھی نہ اور وہ اینڈ پہ وہ جو اس کا پارٹ تھا نیچے والا جس پہ ڈنڈی لگی بھی ہوتی ہے وہ نیچے کر دیں تاکہ اس کے اوپر یہ سٹے کر جائے یہ خوبصورت سا ٹاماٹر کا پھول ہمارے پاس ریڈی ہو گیا اس کو آپ سیلڈ میں مختلف طرح سے یوز کر سکتے ہیں مختلف طرح کے سیلڈ میں یا آپ ویسے ہی کھانے کے ساتھ بھی اس کو ایک سائٹ پر رکھ سکتے ہیں رائس کے ساتھ بھی رکھ سکتے ہیں آپ اس کو کیسے پریزنٹ کرنا ہے اس کے کچھ طریقے میں آپ کو بتا دیتی ہوں باقی آپ اپنی اسٹیٹکس کے کارڈنگ جو ہے وہ خود بھی اس کو ریڈی کر سکتے ہیں اور اس کو اس سے اپنا سیلڈ جو ہے وہ ٹیکوریٹ کر سکتے ہیں میرے پاس یہاں کھیرے اور پیاز کا سلاڈ تھا بریانی کے ساتھ کھانے کے لیے گیسٹ کافی تھے تو اس حساب سے یہ کھیرے اور پیاز کے سلاڈ میں میں نے جسٹ اس ایک فلاور کو رکھا تو اس سے خوبصورتی آ جاتی ہے جسٹ آپ سلاڈ کٹیں اور اس کے اندر ایک فلاور رکھنیں تو یہ بھی کافی ہوتا ہے باقی اس کے علاوہ آپ اور بھی چیزوں کی مختلف طریقے سے کٹنگ کر کے تو اس کی ڈیکوریشن کر سکتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کھیرے کے اوپر ٹوماٹر کے پھول اور یہ خوبصورت سی لک بہت آسان ہے یہ ٹوماٹر کے پھول بنانا آپ ایزیلی اس کو گھر میں بنا سکتے ہیں اور مختلف طریقوں سے مختلف کھانوں کے ساتھ یوز کر سکتے ہیں سو اس طریقے سے آپ ٹوماٹر کے یہ سادہ سے پھول بنا کے تو اپنا کھانا یا اپنا سیلیڈ جو کہ سمپل بھی ہو تو اس کو اچھے طریقے سے گارنش کر سکتے ہیں ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں بہت شکریہ آپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ